اور یہی حضرت سرکار سیدنا فاروقعظم کہتے ہیں اور دیکھوا سچے لوگ ہیں نا پاکیزہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار دو علی کو جو تین چیزیں ملی ہیں نا فاروقعظم کہتے ہیں اس میں سے کوئی ایک مجھے مل جاتی نا کتنے پاکیزہ لوگ ہیں یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ مولا علی کو کتنی محبت تھی ان سے اور ان کو مولا علی سے کتنی محبت تھی اب ان کو کتنی محبت ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیں یہ لوگ کہتے ہیں جی علی کو جو ہے کہ وہ سمجھا عمر نے تو میں نے کہا بالکل علی کو سمجھنے کے لئے بندے کو عمر کا ذہن چاہیے عمر کا ذہن چاہیے اور عمر کو سمجھنے کے لئے بندے کو علی کی طبیعت چاہیے جسے فیض علی نہیں ملتا وہ فاروق اعظم کو سمجھ نہیں سکتا اور جو فاروق کی حقیقی غلامی نہیں ملتی وہ شیر خدا کی طاقت کو جانی نہیں سکتا تو اسی کو حضرت مولا مرتضی حضرت عمر نے فرمایا کہ تین چیزیں علی کو وہ ملی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک مجھے بھی مل جاتی تو روح زمین کے سرخ اونٹ اور قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی تھی یہ کون لوگ ہیں یہ خود مستجاب الدعوات ہیں جن کی رائے پر قرآن اتر رہا ہے یہ وہ ہیں کہ جو ملہ عالی سے دیریکٹ بات جن کے سینے پر اتر رہی ہے اور علی خود کہتے تھے ایسے یار تھے حضرت علی کے فاروق اعظم کو کہتے تھے یار عمر کو نہ چھڑو جو بولو وہی کر دیتا ہے اس کو نہ چھڑا کرو یہ ایسا ہے کہ یہ کچھ بولے کا بات وہی ہو جائے گی یعنی ایسا اعتماد ہے یعنی اس منصب پر فاروق اعظم ہے لیکن آپ غبتہ دے کر کیا کہتے ہیں فرما پہلی چیز تو یہ ہے کہ علی کے نکاح میں جو زہرہ آئی ہیں رضی اللہ سیدہ زہرہ پاک جن کے عقد پاک میں آئی اور مقام ان کو یہ حاصل ہوا تو حضرت علیہ حضرت معامل سنت نے فتح و رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں ہزار ہا احسانات مولا علیہ پر رہے گود میں لیا بچپن میں پالا اور مجھے تو ایک کیفیت تاری ہوتی ہے کہ سیدہ ختیجہ نے گود میں کھلایا اب آپ دیکھئے لیکن حضرت علیہ حضرت لکھتے ہیں ساری خدمات کے ساتھ ساتھ وَتَمَمُ نِعْمَتِ الْقُبْرَا بِالتَزْوِيجِ الزہرہ یعنی سرکار نے جو احسانات اور نعمتِ اکرام علی پر کرنی تھی اس کی منتحہ کیا تھا اس کا منتحہ یہ تھا کہ جب اپنی لختِ جگر سیدہِ کونین سیدتِ نِسَائِ حلی الجنہ سرکارِ بطولِ سیدہ بطولِ زہرہ صلوات اللہ علابیہ وَالَبَالِهَ وَالَيْهَا کا نکاح حضرتِ مولا مرتضیٰ کے ساتھ اور یہ فرما دیا کہ علی اللہ نے میری اولاد کو تیری پشت میں رکھا تو سرکار حضرتِ سیدہ فاروق قیزم کہتے ہیں یہ وہ ایسی نعمت ہے جو روح زمین تفضل ہے اور پھر وہی بات جو اللہمہ صاحب کہہ رہے تھے فرمایا کہ جو خیبر کا جھنڈا لَعُوْتِيَنَّكَ رَعْيَةَ غَدًا کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا لَعُوْتِيَنَّ ضرور بَضرور یہ دوں گا اس کے ہاتھ پر کہ جس پر اللہ رب العالمین جس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرے گا حضرتِ فاروق قیزم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں وَاللَّهِ مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ فرما میں نے کبھی حضور سے کسی منصب کی خواہش نہیں کی حضور جہاں مجھے کھڑا کر دیں میرے لئے عزاز تھا کہ میرے آقا نے لیکن کہا جب حضور نے یہ اعلان کیا نا یہ کوئی چاہنے والے قدر والے اس بات کو جانتے ہیں کہ زبانی رسالت سے اتنا بڑا ٹائٹل مل رہا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ تو کلمہ ہی اللہ رسول کے لئے پڑھتے تھے ان کی کوئی اور غرض نہیں تھی تو تڑپ گئے یہ کون ہے اتنی بڑی شان کہ رسول اللہ اپنی زبان سے اس کو سند دے رہے ہیں کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے تو سکار فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے میں نے کبھی حضور سے کوئی منصب نہیں مانگا جہاں حضور نے کھڑا کر دیا ہوں لیکن آج میرا دی چاہتا تھا کہ کاش یہ مجھے مل جائے اللہ 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 فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اللہ تو یہ کتنی بڑی شان خیبر کی کیوں نہ قیامت تک اس خیبر کے واقعے کے دنکے بجیں اللہ یہ اتنی بڑی شان ہے کہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ لیکن کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما این علی بن ابی طالب اب آپ دیکھیں احضاب میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے رب کی مدد کی اور یہاں پر دین کی مدد کے لئے مولا علی کو لائے گیا تو پھر یہ علی مدد کہہ دیا جائے تو اس میں آج کیا بات مولا علی کے نصرت اور مدد کا مظاہرہ تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر آیا ہے کہ جو ظہور جو ہوا ہے وہ حضرت مولا مرتضی کی ذات تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہ دوسری شان اور تیسری شان فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہر حال میں مسجد سے گزرنا مولا مرتضی رضی اللہ تعالی ان کی تطہیر کا یہ اعلان کر دیا کہ ہر حال میں گزرنا یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی فاروق اعظم جیسا قدعور شخص جو مزاج شناسہ مصطفیٰ کے اندر اولین درجہ رکھتا ہے جس کے مزاج اور مرضی پر قرآن کا نزول ہو رہا ہو اور وہ جس کے آگے مچل کر غبتہ کر رہا ہو وہ علی کتنی شان والا ہوگا فرما یہ تین شانیں اگر مجھے ملتی تو یہ روح زمین کی نعمتوں اور سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی تھی جو اللہ نے علی کو عطا فرمایا موسیقی